بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹورنٹس نائی کلاوس کی بیولوجی میں چپٹر نمبر ایٹ یعنی نیوٹریشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے ڈیس آرڈرز کو شروع کیا تھے آج جو ہمارا نیکس ڈیس آرڈ ہے اسے ڈائریا کہتے ہیں بیسی کلی ڈائریا کہتے ہیں تو اسے ہم ڈیپنیشن سے سمجھیں گے کہ ڈائریا کسے کہتے ہیں بیسی کلی ڈائریا means that proper amount of water are not absorbed from the colon in the required water to leave the body along with feces یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں جب large intestine میں amounts یعنی جب large intestine میں feces آ جاتے ہیں undigested particles آ جاتے ہیں undigested substances آ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں جہاں سے large intestine سے water اور سار جو ہے وہ absorb ہونا شروع ہو جاتے ہیں مگر یہاں پر large intestine میں یہ جو undigested substances ہیں جو feces ہیں وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھتے ہیں اور تیزی سے ہمارے پاس یہ پاس ہو جاتے ہیں from large intestine سے جس کی وجہ سے water اور سار جو ہیں وہ بھی باہر نکرتے ہیں from the body تو اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریا means that the proper amount of water یعنی پانی کی ایک خاص مقدار are not absorbed from the colon اور سار کی بھی ایک خاص مقدار absorb نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی یہاں پر from the colon colon region سے colon ہمارے پاس second part of the large intestine ہے جہاں پر absorption of water اور سار ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو water کی concentration ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں وہ remove ہو جاتی ہیں leave ہو جاتی ہیں from the body along with pieces pieces کے ساتھ اس کے symptoms کیا ہوں گے تو اس کے symptoms ہمارے پاس یہ ہوں گے کہ frequent watery loose bubble moment ہمارے پاس جو stools ہوں گے وہ loose ہوں گے وہ watery ہوں گے وہ liquid ہوں گے زیانہ کریں اور یہاں پر جو bubble moment ہمارے پاس جو stools moment کرتے ہیں large intestine میں ایک wave shape کی moment ہوتی ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے جو pieces moment ہوتی ہیں وہ past ہو جاتی ہیں تو fastly وہ pieces جو ہیں یا وہ stools جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں eliminate from the body abdominal fan ہو جاتا ہے جو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ناؤزیا یعنی چکر آ جاتا ہے اور vomiting یعنی ultia آ جاتی ہے کس میں یہ اس کے symptoms ہیں اس کی قاسز کیا ہوں گے تو یہ بیکٹیریل بھی ہو سکتے ہیں اگر بیکٹیریل بھوڑی میں اندر چلا جائیں یا وائرسز بھی یہ قاس کر سکتے ہیں یا پیراسائٹس کچھ پیراسائٹس جو contaminated food ہوتے ہیں جو water یا contaminated water یا contaminated food جو گندہ حراق ہوتے ہیں اس میں ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پانسٹائلیا کو قاس کر سکتا ہے اس کے treatment کیا ہوں گے تو treatment اس کا یہ ہے کہ use adequate amount of water max with salt کابی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں پانی کو use کرنا جس میں salt max ہو salt کیوں mix کیا جاتا ہے یہاں پر اگر salt body میں چلا جائیں تو پانی کی یعنی water کی elimination یہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اسموسی زکر ہو جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ body میں return ہو جاتے ہیں required nutrients یہ nutrients کی ضرورت ہوتی ہے body کو تو nutrients بھی replace کیونکہ وہ nutrients replace کرتے ہیں جو nutrients یہاں پر حارج ہو جاتے ہیں body سے nutrients کی elimination بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر absorption زیادہ نہیں ہوتی تو nutrients کو use کرنا تاکہ body میں جو کمی ہے وہ replace کر سکیں antibiotic اگر disease اگر ہمارے پاس diarrhea bacterial antibacterial antibacterial ہو تو اس کے لئے antibiotic جو ہے وہ use کرنے چاہیے یہ اس کے treatment ہے prevention اسے ہم اپنے آپ کو بچا کے سکتے ہیں تو water اور food کو clean یعنی ساپ پانی پینا اور ساپ پراک کرنا یہ اس کا prevention ہے ہم اسے بچ سکتے ہیں تو یہ ہوئی ہے ہمارا آج کا topic انشاءاللہ اپنی انگلی ویڈیو میں اپنا اگلا topic discuss کس کریں گے let's end up آٹھو ٹو 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 Ant minist ۖو ٹو ٹو ۖ موسیقی